لیکن اس نے اپنی شخصیت کو روحانی بزرگ کے ایک روپ میں قید کر لیا ہے تاکہ لوگ اس پر شک نہ کریں میرے بیٹے تم کیا سمجھتے ہو میں بے بجا اس کے حلاف ہو رہا ہوں ہاں ابھی میں بے بس ہوں مجرن لوگوں کی اندھی عقیدت نے باندھ رکھا ہے باپا جی سرکار کا روپ میرے لیے بھی باعث کشش ہے مگر اس کی اصل حقیقت کیا ہے فی الحال اس پر کچھ کہہ نہیں سکتا وہ قرآن پڑھتے دودھ شریف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ورد کرتے ناتے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محافل سجاتے ہیں مجھے ان کی بزرگی اور عمال پر شک نہیں کرنا چاہیے لیکن بیٹے ان کے اس عمل کو کیا کہیں گے جو انہوں نے میری نیک پارسہ بیٹی زولیہا کے ساتھ کیا ہے کیا کیا ہے زولیہا کا نام سنتے ہی میرے اندر اُتھل پتھل ہونے لگی میں کچھہری سے جب واپس آیا تو رضیہ نے مجھے یہ کہا کہ بابا جی زولیہا کی شادی بھی ریاض شاہ کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں یہ سنتے ہی میرے ذہن کو درچکہ لگا اس سے قبل کہ میں کچھ کہتا ریاض شاہ میرے پاس خود چل کر آ گیا زولیہا کو بابا جی نے اپنی بیٹی بنا لیا ہے ملک صاحب وہ چاہتے ہیں کہ میں زولیہا سے شادی کرنوں اس کی آنکھوں میں حوص ناک چمک تھی اس کی بات سن کر میری کنپٹیا سلگنے لگی وسوسے، وہم، نفرتیں سب آیاں ہو گئیں اور عقیدت ننگی ہو کر ناچنے لگی تو یہی چاہتا تھا ریاض شاہ اور اس لئے تم نے یہ کھیل کھیلا میں نے کہا لیکن میں اپنی مصوم اور بھولی سی بچی کی شادی تم سے نہیں کر سکتا زولیہا تیار ہے ملک صاحب رضیہ جلدی سے بولی وہ کہتی ہے کہ بابا جی جیسا کہیں گے میں ویسے کروں گی یہ کہہ کر چچا جی خاموش ہو گئے ایک کرب بے پنا تھا جو ان کے چہرے پر آیا تھا اور ایک ہشر بڑپا ہو رہا تھا میرے اندر زولیہا پی ریاض شاہ سے شادی کر لیتی تو میں کس کی آس پر یہاں آتا حویلی میرے لیے کیسے بنی سوری رہ سکتی تھی میری خاموش چاہت کا آب گینہ یوں ٹوچائے گا اور مجھے اسے سب بھالنے کا موقع بھی نہیں ملے گا میں نے یہ نہیں سوچا تھا مجھے کچھ کچھ سمجھ آ رہی تھی بابا جی جیسے جننات نے زولیہا کے بری کا سمان چوری شدہ مال سے تیار کیا ہے ذہن بار بار اس بات کو جھٹکتا بھی تھا کہ ممکن ہے یہ اتفاق ہو بابا جی نے تو کہا تھا کہ زولیہا کی بری انہوں نے اپنی دنیا سے منگوائی تھی اب میں غور کر رہا تھا کہ بری کا سمان اتنا بھی غیر معمولی نہیں تھا ہمارے معاشرے کا کوئی بھی امیر فرد اپنی بچیوں کی شادی کے لیے اس سے زیادہ قیمتی سمان تیار کر سکتا ہے مان مجھے پیر یا شاہ کی بات یاد آ گئی اس نے منع کیا تھا کہ پولیس کو اس کے بارے میں کچھ نہیں بتانا اس کا مطلب تھا کہ دال میں کچھ کالا ضرور تھا ڈی ایس پی بڑا کارہ شخص تھا وہ میرے چہرے کے اتار چڑھاؤں کو بڑے گوھر سے دیکھ رہا تھا تم کچھ پریشان دکھائی دیتے ہو ڈی ایس پی نے مجھ سے سوال کیا میں؟ نہیں تو میں نے قدر بکلاہت میں کہا میں خود حیران تھا کہ میرا لہجہ اور اعتماد کیوں ٹوٹ رہا تھا کیا خیال ہے؟ یہ چھوڑی کس نے کی ہوگی؟ ڈی ایس پی نے دوبارہ مجھ سے سوال کیا تم صحافی لوگ جسوسوں سے زیادہ تیز ہوتے ہو میرا خیال ہے تمہارے ذہن میں کوئی تو بات آئی ہوگی میرا بھی خیال وہی ہے جو آپ کا ہے میں نے خود کو سنبھالتے ہوئے اور مسکراتے ہوئے کہا یہ کسی جن کی کارستانی ہی لگتی ہے ظاہر ہے جب اس کمرے میں ہوا تک داہل نہیں ہو سکتی تو ایک انسان کمرے سے اتنا سارا سمان کیسے لے گیا اگر ایسا نہیں ہے تو کچھ کہتے کہتے میں خاموش ہو گیا اور چودری سردار حسین کی طرف دیکھنے لگا تو کیا؟ ڈی ایس پی نے پوچھا میرا خیال ہے اس چوری میں گھر کا کوئی فرض شریک ہوگا یا پھر اسے علم ہے کہ چوری کس نے اور کیسے کی ہے اس بار جب میں نے کہا تو میرا لہجہ میرے یقین سے زیادہ پختہ تھا ہمھ ڈی ایس پی نے ایک گہری سانس پری ہمارا اپنا خیال بھی اسی طرف جاتا ہے مگر چودری صاحب کا کہنا ہے کہ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا تو پھر آپ چودری صاحب سے ہی پوچھ لیں انہیں اس قدر یقین ہے کہ گھر کا کوئی فرض یا اس گھر میں رہنے والا نوکر جا کر یہ حرکت نہیں کر سکتا تو پھر یہ سب کیسے ہو سکتا ہے؟ ہمارے ملک صاحب نے تو یہ چوڑی نہیں کی ہوگی میں نے لہجے کو ذرا گرم کیا نہیں نہیں ہمارا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ ہمیں ملک صاحب پر شک ہے توبہ یار ایک تو تم صحافی لوگ زبان کے بڑے تیز ہوتے ہو کچھ سوچے بغیر کوئی خوف کھائے بغیر بولنے پر آتے ہو تو بولتے ہی چلے جاتے ہو ڈی ایس پی نے محسوس کیا کہ میری باتوں سے چودری صاحب اور ملک صاحب کے درمیان کچھاؤ پیدا ہو سکتا ہے تو اس نے بات بدلنے کی کوشش کی ہم اس لیے یہاں آئے ہیں تاکہ ان کے تعلقات اور اثر سے فائدہ اٹھا کر کچھ لوگوں کو دبایا جا سکے مثلا میں نے سوال کیا اوہ پتر تو چھپ کر ملک نصیر کے والد نے جب دیکھا کہ میں تو ڈی ایس پی سے براہ راز جرہ کرنے پر اتر آیا ہوں تو انہوں نے مجھے روکنے کی کوشش کی چاچا جی آپ بے فکر رہے ہیں میں کسی سے نہیں لڑتا میں نے کہا پولیس گارڈ کا چوجی صاحب کے ساتھ حویلی پر چھاپا مارنا کوئی عام بات نہیں ہے آپ یقین کیجئے جب میں یہ بات کہہ رہا تھا تو مجھے اپنا اندر جگلی کھاتا ہوا محسوس ہوا میں نے سوچا کہ میں تو یہ کہنا نہیں چاہتا تھا پھر حویلی پر چھاپے جیسے الفاظ کیوں بول رہا ہوں میری بات سن کر ملک صاحب کا چہرہ بگڑ گیا البتہ زمیدار کے چہرے پر تیرتی ہوئی مسکراہت صاحب دیکھ لی تھی دیکھ ہم نے کوئی چھاپا نہیں مارا ڈی ایس پی ملک صاحب کی حیثیت کو جانتا تھا اس نے کہا تم الفاظ کا غلط استعمال کر رہے ہو ٹھیک ہے تو پھر یہ بتائیں کیا ملک صاحب رسا گیر ہے کیا ڈوگر انہیں بتا دیتا ہے پٹری پر ہونے والے ڈاکے رہزانیا ملک صاحب کی چھتر سایہ تلے ہوتے ہیں سایہ مکھن کے فقیر اور نشائی ان کی مدد سے یہاں چلتے پھرتے ہیں سر جی خدا کا ہوف کھائیں آپ کے ذہن میں کیا ہے میں سوچ رہا ہوں لیکن میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ ہمارے ملک صاحب اس کماش کے زمیدار نہیں ہے لسی پانی پیئے اور آپ چاہئے زمیدار صاحب کے گھر میں چور تلاش کریں ذرا زبان سنبھال کر بات کرو ڈی ایس بھی بگڑ کر بولا تم بلا وجہ بدگمانی پیدا کر رہے ہو سر جی بات کروی تھی اس لیے بری لگی میں نے ماتھے پر بل جڑھاتے ہوئے کہا لیکن یہ سچ ہے اگر آپ حویلی پر چھاپے کے خیال سے نہ آتے تو آپ اکیلے بھی آ سکتے تھے زمیدار صاحب کو ساتھ اس لیے لائے ہیں تاکہ وہ مال برامت ہونے پر اس کی نشان دہی کر سکیں میں سب سمجھتا ہوں سر جی میں نے ڈی ایس پی کو محاطب کیا آپ ملک صاحب کو ذاتی طور پر بھی جانتے ہیں آپ ان کے اثر و سروف سے فائدہ اٹھانا چاہ رہے ہوتے تو اکیلے بھی مل سکتے تھے اتنی پولس گارڈ لانے کی ضرورت نہ ہوتی آپ کو ڈی ایس پی میری باتیں سن کر کھول اٹھا لیکن زبان سے کچھ نہ بولا اگر آپ کے ذہن میں ایسا خیال ہے تو میں آپ کے ساتھ تعاون کرنے پر تیار ہوں نصیر کے والد نے محول کا اندازہ لگاتے ہوئے کہا یہ سن کر زمیدار اور ڈی ایس پی ایک دوسرے کا مو دیکھنے لگے نہیں کوئی ضرورت نہیں ہے یہ شریفوں کی حویلی ہے بدماشوں کا ڈیڑا نہیں ہے ملک نصیر اپنے والد کی طرف دیکھتے ہوئے گھرایا ابباجی ہم کوئی کمی کمی نہیں ہے آج پولس نے ہماری حویلی کی تلاشی لی تو پھر کل کوئی یہ رواج بن جائے گا میں انہیں تلاشی نہیں لینے دوں گا ملک صاحب پسانے کے لئے نصیر کی طرف دیکھتے رہے پھر بولے پتر جی تمہاری بات ٹھیک ہے لیکن میں نہیں چاہتا کہ ہمارے اور پولس کے درمیان بدکومانی پیدا ہو شاید پتر کی بات میری سمجھ میں آگئی ہے میرا دامن صاف ہے انہیں حویلی کی تلاشی کی اجازت ہے ابباجی نصیر ہتھے سے اکھڑ گیا یہ ہماری بیزتی ہے میں ایسا نہیں کرنے دوں گا ہوش کر نصیر ملک صاحب ذرا جوش میں آ کر بولے جب مجھے اتراز نہیں تو تمہیں کیا اتراز ہے چھپ کر کے بیٹھا رہے ملک نصیر خموش ہو گیا مگر اس کی اس طرح بھی کہفیت بتا رہی تھی کہ وہ پیچو تاب کھا رہا ہے میں اس کی دلی کہفیت کو بھام کیا تھا اسے حدشہ تھا کہ اس طرح حویلی میں پیر ریاض شاہ کی مجود کی اور زلیحہ کی بری کا معاملہ سامنے آ جاتا ملک صاحب کو تو زلیحہ کی بری کے بارے کچھ ملوم نہیں تھا اس لئے ان کے چہرے سے کسی قسم کا تردد ظاہر نہیں ہو رہا تھا ٹھیک ہے میں اندر جا کر حواتین سے کہتا ہوں پردہ کر لیں یہ کہہ کر نصیر غصے سے اندر چلا گیا اس طرح بیٹھک میں گہری خاموشی چھائی رہی میری بات درست ثابت ہو رہی تھی کہ ڈی ایس بی زمیدار کے ساتھ حویلی پر چھاپے کی گرس سے ہی آیا تھا لیکن ملک صاحب کی حیثیت کے پیش نظر وہ فوراً اس بات کا اظہار نہیں کر سکا تھا تھوڑی دیر بعد نصیر واپس آیا ڈی ایس بی اپنے انسپیکٹر دو سپاہیوں اور ملک صاحب کے ساتھ حویلی کے اندر جانے لگا تو ایک لمحے کے لیے وہ میرے قریب ہسکا شکریہ صحافی صاحب ڈی ایس بی کے لبوں پر اتمنان بڑی مسکراہت تھی آپ نے کام آسان کر دیا ہے میرے لبوں پر بھی ایک گہری مسکراہت کھلو تھی لیکن کوئی نہیں جانتا تھا کہ میری اس مسکراہت کا مطلب کیا ہے